اور اب ستمبر میں مونسون ریٹرنس جی ستمبر میں قیامت پھر آ گئی ہے جو اپنے ساتھ بار اور بارش تو لائی ہے ساتھی ساتھ لائی ہے مسیبت پھر چاہے ممبئی ہو ہماچل یا اترا کھنڈ کے پہاڑ یا پھر بات کریں گجرات یوپی یا بہار کی مانو برسات نے یوٹرن لے کر ایک بار پھر بادلوں کے بدلہ پور کا منجر دکھانا شروع کر دیا ہے یعنی پہاڑ سے لے کر میدان ہر طرف ہے خطرناک تصویریں اور ایسے میں مونسون ریٹرنس کا الارٹ تو جاری ہے بھائی انگر تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں ہم آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں جس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے ستمبر کے آخری ہفتے میں کیوں ہے مونسون ریٹرنس مونسون ریٹرنس ستمبر میں قیامت پھر آئی بار بارش مصیبت لائی بادلوں کا بدلہ پور والا منسر پہار ٹو میتان ڈینجر ہی ٹینجر منسون ریٹرنس کا الارٹ جاری ہے بھائی کر تصویریں بہت دساری ہیں لگ گیا ہے تباہی کا ریپورٹ سگیار راحت دے کر واپس لوٹنے والا مونسون اس بار واپسی میں تباہی مچا رہا ایک بار پھر بارش کے پتھے سے کئی جگہوں پر حالات بے حال ہو گئے ہیں بادلوں کے بدلے ہوئے روٹ کے بعد ایک بار پھر آفت کا سبب ثابت ہو رہی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جس طرح سے مونسون ریٹرن ہوا اس نے لوگ کے ہوش فاختہ کر رہی گجرات کے باروطرہ میں 110 کیم کے رفتار سے طوفان طوفان اور بارش سے گئی آٹھ لوگوں کی جان ممبئی ارپورٹ پر چودہ ہفلائٹس ڈیورٹ کرنے پڑے اوڑی سامین پچھلے چوبیس گھنٹے سے لگاتار ہو رہی بارش سات راجوں میں بھاری بارش کا الارٹ جاری مونسون نے پھر کربٹ لیتے ہیں لوگوں کے لیے مسیبتوں کا پہاڑ کھرا کر دیا جہاں دیکھو اس وقت آدھے ہندوستان میں سب کچھ پانی ہی پانی نظر آ رہا پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈ نے آتنگ کا مچا رکھا ہے تو وہیں زمین پر بھی سب کچھ پانی پانی نظر آ رہا ہے ندی کے تیز وفان میں کہیں جے سی بھی بہ گا کہیں کار بہتی ہوئی نظر آ رہی تو کہیں انسان ہی بیچ مستار میں پھس گیا سافے مونسون نے جیسے ہی یوٹر نہ لیا پہاڑ سے میدان تک فرہا ہاکار مچ گیا پورے ہندوستان سے اس وقت اس طرح کا بونڈر نظر آ رہا جو شاید ہی اس سے پہلے کبھی ستمبر کے آخری ہفتے میں کسی نے دیکھا ہے ممبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایسی برزات ہوئی ہے کہ مانو سب کچھ ڈھو بچائے گا تو وہیں اتراکھن سے لے کر ہیماچل کے پہاڑوں تک ابھی بھی آفت کے پہاڑے ٹوٹ کر گر رہیں جہاں انسانوں کے جان خطرے میں نظر آ رہی یوپی پنجاب اور گجرات میں بھاری بارش نے لوگوں کا جیبن استرست کر دیا تو وہیں بیہار اور پشی بنگال میں جس طرح سے بارہنے ڈیرہ جمعیا ہے اس نے ہزاروں زندگیوں کو پانی پانی کر دیا تو وہیں تملاڈو سے لے کر اندھر پردیش تک میں گاؤں گاؤں شہر شہر صرف مونسون کی منوانی چل رہی ایک ایک دصویر یہ بتانے اور دکھانے کے لئے کافی ہے کہ اس وقت دیش میں بادلوں نے جب سے روٹ بدلا ہے تب سے ستمبر کے آخری ہفتے میں مانو جل پرلے آ گیا ہے مونسون ریٹرن کیسے کسی کے لئے مصیبت بن سکتا ہے اس کے بانگی ہیں یہ تصویریں اتر پردیش کے چندولی سے جو تصویر سامنے آئی اسے دیکھ کر ہر کوئی یہی بات کہہ رہا شاید ان پانچ دوستوں کے نصیب میں زندگی تھی ورنہ جو کھٹنا ان کے ساتھ کھٹی اس میں کسی کا بھی زندہ بچ نکلنا کسی چمتکار سے کم نہیں دراصل پانچ دوست پکنک منانے کے لئے لطیف شاہ پر جا رہے تھے وہ لطیف شاہ کے پاس ہی پہنچے تھے کیونکہ تیز رفتار کار سڑک کے موٹ پر اچانک انینتری دھو گئے اور سیدھے اوفنتی نہر میں جا کری تب ہی اچانک لوگوں نے دیکھا کہ نہر میں بہر ہی کار سے ایک ایک کر کے یوبک باہر آ رہے تھے گرامیڑ بھی جان بچانے کی کوشش کرنے لگے کسی طرح سے سبھی دوست نہر کے اندر ہی کار سے باہر آ گئے تب ہی گرامیڑوں نے انہیں پکڑ لیا اور سرکشت سبھی کو باہر نکال لیا حیرانی کے بات یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی کسی بھی یوبک کو کوئی چوٹ نہیں آئے وہیں پہاڑوں سے بھی ایسی ہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ایک پریوار ملیشیا سے چار دھام درشن کرنے کے لئے اترا کھنڈ آیا تھا درشن سے پہلے پریوار کے لوگ الکنندہ میں اسنان کرنے گئے تھے اس دوران این آر آئی وکتی کا پیر گاندھی کھاٹ پر فسل گیا وہ الکنندہ میں گر گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکتی الکنندہ کے تیز بہاو میں بہنے لگا پیتا کو بہتا دیکھ ان کا بیٹا الکنندہ میں پہنچ گیا اس دوران شور گل سن کر ایس ڈی آرف اور اس تھانی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئے کافی مشکت کے بعد ایس ڈی آرف نے الکنندہ میں گرے بکتی کو تو ندی سے سرکشت بہاہر نکال لیا لیکن اس دوران ان کا بیٹا الکنندہ ندی کے تیز بہاو میں بہ گیا دیکھتے ہی دیکھتے بیٹا الکنندہ کی گہرائی اور تیز بہاو میں آنکھوں سے اوجھل ہو گیا کافی تلاش کے بعد بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا ایس ڈی آرف اور اس تھانی پولیس کو دورہ لگتار سرچ ابھی آن جاری مترہ کھڑ میں بارش کا سرسلہ ابھی بھی جاری اس دوران بارش کے کارن جنجیون کے ساتھ ساتھ مارگ بھی پھول روپ سے شتگرست ہوا وہی ندیوں میں بھاری اوفان کی خبر سامنے آئی جسی بیچ ٹہری میں مسلہ دھار بارش کو چلتے جلستر بڑھنے کے کارن دھر میں گنگا ندی نے روڈر روپ دھارڑ کر دیا ایسے میں اس تھانیوں لوگوں میں دہشت کا محول دکھائی دے رہا ہے سوچنا کے مطابق ٹہری کے بڑھا کے دارک شیطر میں مہاری بارش کے کارن گنگا ندی اوفان پر بہ رہی وہیں دھرم گنگا ندی کے تیز بہاو میں سرکشہ نرمان کار میں لگی ایک پاک لینڈ مشین بھی ڈوب گئی اسی کے ساتھ ہی بوڑھا کے دار پنسوار مارگو کو بھی کئی جگہوں پر نقصان پہنچا بتایا گیا ہے کہ ندی کے تیز بہاو سے جگہ جگہ کا ٹاؤ بھی ہو رہا ایسے میں پہلے بھی آپدہ کے مار جھیل چکے لوگوں میں ایک بار پھر دہشت بنی ہوئی بتا دے کہ بیتی چھبیس جولائی کو بھی بوڑھا کے دار کشیطر پہ بادل ہٹنے کی کھٹنا سے بھاری تباہی ہوئی ساتھی ندی کے اوفان پر آنے سے کھیتوں پولیا پیدل راستوں اور سڑک کو نقصان پہنچا تھا وہیں بارش کے کارنگ دھرم گنگا ندی کا روڈر روپ ایک بار پھر دکھائی دیا اس اسٹھتی کو دیکھتے ہوئے لوگ آسو رکشت محسوس کر رہے ہیں دہرہ دون کے کالسی چکراتا موٹر مارک پر جکھے جکھے بھوسکلن ہونے سے مارک بند ہو گیا اس سے مارک کے دونوں طرف وہانوں کی لمبی لائن لگ گئی دیکھے کیسے پہاڑ پر سے بڑے بڑے پتھر کھزکر نیچے کے طرف آ رہے ہیں ہمانچل پردیش میں بھی بھاری بارش ہو رہی مونسون کی ودائی سے پہلے امبر جم کر برس رہا شملہ منڈی دھرمشالہ سہید پردیش بھر میں بارش ہو رہی سب سے ادھیک برسات سر مور زلے میں خوئی ہے اور یہاں پر بادل بھی بھٹا فلحال پانفٹا سہید اپو منڈل میں بھاری بارش کے چلتے سکول کالج کو بند کیا گیا ہے بہن سر مور میں فلیش فلٹ کی چپیٹ میں آنے سے ایک شخص کی موت ہوئی یہی نہیں گری ندی کا جلستر بڑھنے کے بعد گری جٹون ڈیم کے گیٹ کھولے گئے اور زلے میں میدانی علاقوں کے لئے الرٹ جاری کیا گیا ہے راجتھانی شملہ کے سنجولی میں بڑا لائن سلائیڈ ہو گیا بھوسکلن کے چپیٹ میں آنے سے دو گاریاں اور گننے کے جوس کے ایک مشین بھری طرح شتی گرست ہو گئی ویلنک روٹ پر بھی باہنوں کی آواجہ ہی بند ہو گئی ایک گاڑی ملوے کے نیچے دب گئی جبکہ دوسری کا اگلا حصہ بری طرح دور گیا ہے گدوار صبح ہی لوک نرمار بھباکیہ دھکاری اور مشینری موقع پر پہنچی جنہوں نے واہنوں کی آواجہ ہی کے لئے سڑک مارک بہال کر دیا مطرخن میں بھوسکلن کی کھٹنا ہے روحنے کا دھاپ تازہ ماملہ چہولی سے لے کا ہے جہاں چٹک دھوپ کی دھوران ملاری نیشنل آئی وی کے اوپر کا پہار اچانک دھوپ سے دھوپ کر دھوپ کر دھوپ دیکھے کیسے دیکھتے کی دیکھتے یہ پہاڑ کا حصہ تھڑام سے سڑک پر آگرہ 26 سیکنڈ کا یہ ویڈیو بہت خوفناک ہے کیونکہ ایک طرف تھوپ کھلی ہوئی اور بنا بارش اس طرح پہاڑ کا درگنا واقعی ڈرانے والا ہے صرف پہاڑ ہی نہیں میدانی علاقوں میں بھاری بارش نظر آ رہی گجرات کے صورت میں آچانک ہوئی مسلہ دھار بارش نے شہر کے جن جیون کو استر ویست کر دیا موسم ویبھاک کے امسار دو گھنٹے میں قریب دو انچ بارش ترج کی گئے اس بارش نے شہر کے کئی علاقوں میں جل بھراف کے استحتی پیدا کر دی سیویل اسپتال کے علاوہ شہر کی کئی انڈ علاقوں میں بھی جل بھراف کے استحتی دیکھی گئی مجورا گیٹ، کیلاس نگر، رنگ روڈ، اٹھوہ آدھی علاقوں میں سڑکوں پر پانی بھر جانے سے یاد آیاد باتیت ہوا کئی پہن پانی میں بھنس گئے بیہار میں کچھ ندیوں کا جلستر گھٹنے کے باوجود کئی ظلوں میں بارش جیسی استحتی برقرار ہٹھیار میں ندیوں میں جلستر بڑھنے سے نشلے علاقوں میں رہنے والے لوگ پر بھاویت ہو رہے ہیں گنگا اور کوسی ندی نے کرسیلا پرکھنڈ کے گاؤں میں تباہی نوچا رکھی کٹھیار میں گنگا اور کوسی ندی کے جلستر میں بڑھوٹری ہونے سے کرسیلا، منیہاری، عمد آباد، براری، پرکھنڈ کے کئی پنچائتوں میں بار کا پانی خوش سکا ہے اس سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر روچے جگہوں پر شرد لینے کو مجبور ہیں گنگا کرسیلا پرکھنڈ میں خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں لوگوں کے بیچ کھانے پینے کے سمسیاں ہونے لگی ہیں ایک تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں گلجرات کے بھاونگر کی تصویر ہے کولیاک گاؤں کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں بس دیکھئے کیسے فسی ہوئی ہے آپ کو دور جو تصویر نظر آرہی ہے پانی میں بس فسی ہوئی کولیاک میں درشن کے لیے یادفیوں کو لے کر یہ بس جا رہی تھی تمیلانو کی یہ بس بتائی جا رہی ہے نہر میں فس گئی جیسے ہی بس نالے میں گری اچانک پانی کا بہاب آ گیا اور بس پانی میں فس گئی بس میں سوار پچیس سے زیادہ یادفیوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے